ماشاءاللہ سے مزیدار سے چوکلٹ کپکک ہے جو وہ پریزاز کچن میں تیار ہو چکے اور اس کی ریسیپی کو جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا پڑے گا اور میرے وہ بہن بھائی جو میرے چینل پر نہیں ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چلنجی پھر دیکھتے ہیں یہ مزیدار سے چوکلٹ کپکک ہے جو وہ کیسے بنتے ہیں اور انہیں بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہلے سب کو امید کرتے ہوں گے سب ہیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو پریزاز کچن آدمی پریزاز کچن میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزید کی کپکک کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی سان طریقے سے بتاؤں گے انشاءاللہ اللہ بہت ہی مزید کے بنیں گے تو چلیں پھر ریسیپی کو شروع کرتے ہیں ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے وہ بہن بھائی جو میرے چینل پر نہیں ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تو چلیں پھر ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں اویل ڈالوں گی اس کے اندر ہاف کپ پہ جو لاسٹا ہی میں نے جو آپ کے ساتھ کیکی ریسیپی شیئر کی تھی اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ پہ جو وہ چینل کا ڈال رہی ہوں میں یہاں پر دانے دار چینلی اسی لئے استعمال کر رہی ہوں یہ بلند ہونیا تو ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس کے اندر دو انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہیں میں نے آپ کے ساتھ کیکی ریسیپی شیئر کی تھی تو اس میں مجھے کہا گیا تھا کہ بیٹر کے بنا بتائیں تو اس لئے آج میں آپ کے ساتھ کیوسر میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور اب ساتھ ہی اس کو ہم بلند کر لیں گے اب ہم نے جو بلند کیا ہے انڈے کو اویل کو اور چینلی کو وہ ہم اس بول میں نکال لیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے میدہ میدہ جو کہ ہے ون کپ اور اس کو ہم نے چھاننا ہے اور میں نے اس کو چھان کے رکھ لیا ہوا اس کے اندر میں نے جو ہے ٹو ٹی سپون بیکنگ پاودر ایڈ کی ہے میدے کے اندر ہی ڈال کے اسے میں نے چھان کے رکھ لیا تھا اب ہم اسے مکس کریں گے ایک ہی ایسے کرنا ہے کہ یوں یوں نہیں کرنا ہم نے ایئر اس طرح سے وہ جو ہے پھر نکل جائے گی موسیقی اس کے اندر میں ٹو ٹی سپون ہے جو وہ کو کو پاودر ایڈ کر رہی ہیں اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی اس کے اندر ہم ٹی سپون ہے جو نیلا اسسنس کا وہ ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی یہ صرف ہم اسی لئے یوز کرتے ہیں کہ جو انڈوں کی سمیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہو جاتی ہے اب ہم کپککی ٹریل ہوں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا گلیز کروں گی اور اندر جو ہے یہ پیپر ہم رکھتے جائیں گے اب ہم اس کے اندر ہے جو ہم نے تیار کیا ہے بیٹر وہ ڈالتے جائیں گے ہم نے انہیں پھول نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے ابھی پھولنا بھی ہے اس وجہ سے انہیں ہاف ہاف کر دیں گے بس اتنا ہم ڈال دیں گے باکی انہوں نے پھولنا بھی ہے وہ کپکک ہیں جو وہ باہر آجیں گے اب ہم اسے یوں تھوڑا تھوڑا جو ہے ٹیپ کریں گے کہ اس میں جو ڈال ہے وہ نکل جائے گی آون کو مانے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے اب چلے ہی سے ہم آون میں رکھ رہے ہیں پھر دیکھ رہے ہیں 15-20 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ بیک ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے ہمارے جو کپکک ہم بیک کر رہے سے بیک ہو چکی ہے ہوئیے دیکھیں کیسٹک ہے جو ہماری جو میں ٹوٹپک کے ساتھ چیک کرتی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کلین آئی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی اشبوہ آ رہی ہے آپ بھی انہیں بیک کرئیے گا مجھے کہ یہ آپ تیلے میں بنا سکتے ہیں تو دیس منٹ لگے ہیں انہیں بیک ہونے میں تو ہم انہیں تھنڈا ہوں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ڈیش آؤٹ کر لوں یہاں پہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور بہت ہی مزے کی اشبوہ آ رہی ہے میں آپ کو یہ ایپ کھا کے بھی بتاتی ہوں اورا بسماللہ یہ بسمنلہ العرہ مجھے یہ دیکھیں آپ بھی بنا سکتے ہیں سکتے ہیں آپ بھی ترائے کر gdzieئے گا ومجھے بنائے کہ آپ سے بنیے یہ renamed کیا آپ جیggہ vãoہ سے یہ بھی ترائے کیا آپ سے کیسے بنیا دیکھیں دیکھیں. کت دیکھیں اگر میں نے چیرے کریے گا ہم نے بھنا بٹر کے بنائی ہیں اور بہت مزے کے بنیں گے میں آپ کو کھا کر بھی بتاتی ہوں بسماللہ عرہ مجھے بہت مزقے بنائے ڈھائیں خیر آٹھا یہ کناز ہے جھو چاہے بھی ٹھائے بھی یہ چائے تو مز друга ہیں بچوں کو ناکے دیں آج آپ کو یاد vy бл Ach明یں گی سے در mem Forte کہہ اس دمائی سے دھیگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک ایشیر کریں میرے دانağıатели اپنیcha میں انجازت اللہ حافظ